جس کے ساتھ میڈیا کھڑا ہو جاتا ہے کم از کم وہاں پہ پھر یہ ڈنڈی نہیں مارتا ہے کوئی بھی باپ ہو اس کے لیے جب اس کی اولاد اس کے سامنے مردہ حالت میں پڑی ہو تو جتنا بھی منجا ہوا ہو جس طرح آپ نے کہا تو وہ تو بچہ رہا آپ نے سینسز میں نہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر کا نظام چال سکتا ہے ظلم کا نہیں یہیں اس سے یہ دیوان اٹھا دیں اس لڑکی کو کھڑا کر دیں اس کے پاؤں بیٹھے ایک ایس پی لیول کا کم از کم افیسر یہ ای 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 سائی ساب انسپیکٹر کے آتھ میں دیں یہ ان سوالوں کا جواب کون دے گا یہ علی رضا شاہ اور اس کی فیملی دیں گے اور یہ جواب لے گا کون یہ تو کلیر ہے جن کا جن سائبان کا آپ نے نام لیا ہے انہوں نے خود ایڈمیٹ کر دو چیزیں ہیں نمبر ون کے ظلم ہوا ہے نمبر دو کے بیٹی تھی ہمارے پاکستان کا کم از کم یہ کلچر ہے کہ بیٹیاں سانجی ہو وہ صرف چار سو بیس کا کیس نہیں ہے جس میں وہ گرفتار ہوا ہے اس میں پانچ دفعات ہیں اور اس میں جو میکسیموم پنشمنٹ ہے سیکشن فور نائٹی فائیو جو پی پی سی ہے وہ دس سال ہے اور وہ نانویلیبرٹ ہے بہت زیادہ مکان ہے جتنا آپ لوگوں نے پریشر بنا دیا نا اس کیس پر میڈیا نے میں تو آپ کا مشکور بھی ہوں چار سو بیس چار سو اٹھ سٹھ چار سو اکتر چار سو چورانوے اور چار سو پچانوے تصویر پہ انویسٹیگیٹ کر لیا جائے نا تو رانہ صاحب عوام کو سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے ہمیں بھی مل جائیں گے اس طرح کے مقدمات میں نامزد ملزمان کو ویدوٹ اینے جوڈیشل آرڈر نہیں چھوڑا جائیں گے وہ تو دیکھیں بکھلائے ہوئے شخص کی جھوٹ کا پلندہ تھا میں تو اور کچھ نہیں کہہ سکتا وہ تو علی رضا ہے وہ جیل میں ہے باقی جتنے بھی سارے اس میں نامزد ملزمان ہے وہ ضبانتوں کے اوپر ہیں بسم اللہ الرحمن اللہ اپنے پروگرام کرائم سین کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ کانونہ دل چاہت نازم آج بات کریں گے سوشل میڈیا پاوٹ سانیہ زہرہ مڈر کیس کے بارے میں سانیہ زہرہ کا شوہر علی رضا ڈرامائی طور پر گرفتار ہو جاتا ہے لیکن اس کی گرفتاری جو ہے مڈر کیس میں نہیں بلکہ Out420 کی ایف آئی آر کے زبرے میں اس کی گرفتاری عمل میں آتی ہے میرے ساتھ موجود ہے مروف قانوندان علی حسن جعفری جو کرائم کیسز کے ایکسپرٹ جانے جاتے ہیں ان سے جانتے ہیں وہ صرف چار سو بیس کا کیس نہیں ہے جس میں وہ گرفتار ہوا ہے اس میں پانچ دفعات ہیں چار سو بیس اچھا چار سو اٹھ سٹھ چار سو اکتر چار سو چورانوے اور چار سو پچانوے اب دیکھنے والا کو بتائیے گا یہ جو ساری دفعات آپ نے گرمائی ہے یہ کیا کیا ہے دھوکہ دے فراڈ کسی کو چیٹ کرنا کو دھوکہ دے کے کوئی اپنا مقصد حاصل کرنا شادی چھپانا شادی چھپا کے دوسری شادی کرنا یہ تمام اور اس میں جو میکسیموم پنشمنٹ ہے سیکشن فور نائٹی فائیو جو پی پی سی ہے وہ دس سال ہے اور وہ نانویلیبل ہے نانویلیبل ہے اور پھر جو فور سکسٹی ایٹ ہے سیکشن پی پی سی اس کی ساتھ سال ہے اور وہ بھی نانویلیبل ہے یعنی اوورال یہ ایک ٹھک تھاک مقدمہ ہے جس میں اس کو گرفتار کیا گیا ہے جو علی رضا ہے وہ جیل میں ہے باقی جتنے بھی سارے اس میں نامزد ملزمان ہے وہ زمانتوں کے اوپر ہیں اب جب ان کی زمانتیں خارج ہوں گی یا جب علی رضا جیل میں سے اس مقدمے میں گرفتار ہوگا اور اس کا ریمانڈ ہوگا بین اس کے اوپر کوئی پریش رفتائے گی لیکن میں آپ کو ایک بات کہہ دوں بہت زیادہ مکان ہے جتنا آپ لوگوں نے پریشر بنا دیا نا اس کیس پر میڈیا نے میں تو آپ کا مشکور بھی ہوں کبھی بھی پاکستان میں کچھ طرح کا ثانیہ ہوا ہے جس میں فیملی چاہے کہ انہیں سپورٹ ملے آپ کی اور میڈیا چاہے کوئی بھی ہو رانا دلشاد ہو یا وٹسوئیور کوئی بھی میڈیا ہو جس کے ساتھ میڈیا کھڑا ہو جاتا ہے کم نزگم وہاں پہ پھر یہ ڈنڈی نہیں مارنے دیتے اب مجھے مید لگ رہی ہے کیونکہ ادارے بھی پولیس بھی محتاط ہو جائیں گے بہت زیادہ اور میں آپ سے بھی درخواست کروں گا اور میں آڈینس سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی آپ سے درخواست کریں کہ آپ کو بے شک ملتان جانا پڑے اس کیس کو آپ ڈے بائی ڈے پرسو رکھیے تھا جی جب جب ملتان تو اب تک تین سے چار دفعام جا چکے ہیں یہ دس پندرہ دن میں لیکن ملتان میں بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت زیادہ جو ثانیہ زورہ والدین پیرنٹس کے ساتھ ایک لوگوں کی سمتی بنتے جا رہی ہیں احتجاج اور ریلیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کل وہاں پر ایک اظہاری یک جہتی کانفرس کا نکات کیا گیا جس میں تاجر وکلا صحافی اور بہت ساری کمیونٹی کے لوگوں نے وہاں پر مذہبی لوگوں نے بھی شرکت کی اور سب کا ایک ہی سلوگن تھا ایک ہی نعرہ تھا ایک ہی تقریر تھی ثانیہ زورہ کو انصاف دیں بلکل انشاء اللہ انصاف میں لے گا اور یہ بہت اچھی بات ہے دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں نمبر ون کے ظلم ہوا ہے نمبر دو کے بیٹی تھی ہمارے پاکستان کا کم از کم یہ کلچر ہے کہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں جنبی صاحب آپ نے آپ نے اس دن کی تصویر اور فوٹیجز دیکھی ہوگی جب وہ ثانیہ کے لٹکتی ہوئی لاش ملی ہے وہ پولیس وہاں پر گئی ہے اس پی این ام تھی اس نے خود سے بھی ویڈیو بنائی ہے فرانزیک جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے پوسٹ مارٹم میں تو وہ نہ سوسائیڈ والی کوئی چیز سامنے آتی ہے نہ کوئی چیز مردر والی دیکھیں پوسٹ مارٹم کیا ہوتا ہے پوسٹ مارٹم ہوتا ہے کہ وجہ موت کیا ہے پوسٹ مارٹم میں کوئی انسان کے اندر کوئی خفیہ کیمرے نہیں لگے ہوئے کہ داکٹروں نے وہ سکین کرنے ہوئے ہیں اب یہ تصویر ہے جو میڈیا پہ وائرل ہوئی یہ دیوان ہے اس دیوان کے اوپر یہ بچی بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ اس کا ہاتھ جانا گیرہ باندھنے کے لیے اس دیوان کے اوپر یہ تصویر جو ہے یہ تصویر تو چیک چیک کا جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ مجھے مارا گیا ہے یہیں اس سے یہ دیوان اٹھا دیں اس لڑکی کو کھڑا کر دیں اس کے پاؤں بیٹھ پہ لگیں گے جی بلکل لیر فوٹ ہوں جائے اور آپ یہ دیکھیں کہ بیڈ شیٹ بھی بلکل ٹھیک ہے کوئی اس کے اوپر ٹیبر نہیں پڑا ہوا کوئی اس کے اوپر کرسی نہیں پڑی ہوئی کہ اس نے آگے ایک سٹیپ لے کے وہاں پہ جا کے اس کا ہاتھ پہنچا ہو لہٰذا اسی تصویر کو انویسٹیگیٹ کر لیا جائے نہ تو رانہ صاحب عوام کو سوالوں کے جو آپ بھی مل جائیں گے ہمیں بھی مل جائیں گے اس تصویر کو دیکھ ایون لوگ سارے ہمارے ساتھ اگری کر رہے ہیں لوگ بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ میڈیا کی کاوشوں کو لوگ آپ کو جو آپ اپنا انیلسس دے رہے ہیں لوگ اس سے اگری کر رہے ہیں یہ تمام سوال لوگوں کے ذہنوں میں ہیں اور یہ یہ ان سوالوں کا جواب کون دے گا یہ علی رضا شاہ اور اس کی فیملی دیں گے اور یہ جواب لے گا کون پولیس پولیس دے گی ٹھیک ہے ان کی زمانتیں ہیں کہ خارج ہونی چاہیے ان کو بقیدہ قانون کی گریفت میں آنا چاہیے ایک ایس بھی لیول کا کم از کم افیسر یہ ایس ای ساب انسپیکٹر کے آتھ میں نا دیکھ اس کو انویسٹیگیٹ کریں اس کیس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے پسے پردہ حقائق ہیں وہ سامنے لے جائیں دیکھیں آپ نے بات کی تصویر کی تصویر ہی لوگوں نے دیکھی سوشل میڈیا پر دیکھی تو جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں سڑکوں پر لوگوں کا رش بڑھ رہا ہے آپ بڑھا رہے ہیں نا دیکھیں میڈیا نے اس بات کو اٹھایا ہوئے چوتھا دنیا تین دفعہ میرے پاس آ چکے ہیں آپ اس کے پر ورک کر رہے ہیں آپ کو جہاں سے کوئی چیز کوئی بات ملتی ہے وہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں لوگوں کو آپ نے انگیج کر لیا جن انجریز کا آسد شاہ نے ذکر کیا یا اس کی فیملی نے ذکر کیا وہ پوسٹ مارٹم میں نہیں آئیں دیکھیں وہ بڑی بہت بڑی بات کہتا ہوں میں کلبہ پڑھ کے کہتا ہوں میری بیٹی کے دان ٹوٹے ہوئے تھے میری بیٹی کا جھبڑا ٹوٹا ہوا تھا میری بیٹی کی زبان کٹی ہوئی تھی وہ ہلفن کہہ رہے ہیں یہ ساری بات یہ چیزیں پوسٹ مارٹم میں نہیں ہے نہیں پوسٹ مارٹم انہوں نے کہا کہ جناب گلہ دبنے سے ڈیتھ ہوئی اب یا پوسٹ مارٹم اگر آپ کی باتیں ٹھیک ہیں تو پوسٹ مارٹم مینیجڈ ہے زبان وغیرہ کٹی ہوتی جھبڑا وغیرہ تو خون لازمی ہوتا ہاں خون نہیں ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہتھم پائی ہوئی آہ اس کا جبڑا وغیرہ ٹوٹ گیا ہو جس طرح یہ ہڈی نکل جاتی ہے ٹھیک ہے وہ لیکن دیکھیں اگر زبان کٹی ہوتی اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ زبان کٹی ہوتی سن لیں سن لیں دیکھیں نا جو چیزیں جیسے ہم نے تو یہ دیکھنا ہے ہمارے پاس اس وقت فیکٹ صرف یہ ہے فوٹو ہے اس میں وہ زبان کٹی والا تو مجھے نہیں لگ رہا ہاں جب بڑا ٹوٹ سکتا ہے جب گلات دبایا جائے یا کسی بھی طرح سے کوئی فورس استعمال کی جائے تو یہ خواتین کا طور نازق ہوتا ہوگا تو یہ یہاں سے آپ کی ہڈی سلپ کر سکتی ہے وہ مان سکتے ہیں اگر اس طرح کی اس کو کوئی انجریز تھی دین تو یہ مینیج ہو سکتا ہے اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ پوسٹ بارٹم رپورٹ مینیج ہوگی جیسا کہ پہلے بھی بڑا ایک مویلہ شور کیا جا رہا تھا مقتولہ کی فیملی کی جانے سے بھی اور لوگوں کی جانے سے بھی کہ یوسف رضا گلانی کا جو خاندان ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے وہ پناہ دے رہا ہے تو اس بات کے جو خیتشہ ہے وہ پھر درود ثابت ہوتا ہے یہ تو کلیر ہے نا جی یہ تو کلیر ہے جن کا جن سہیبان کا آپ نے نام لیا ہے انہوں نے خود ایڈمیٹ کر لیا ہے انہوں نے خود مان لیا ہے کہ میں نے ملزم ایک چھوڑا ہے پہلے دن سے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کے مقدمات میں نام لزمان کو بدو ٹینی جوڈیشل آرڈر نہیں چھوڑا جا سکتا لیکن جانفی صاحب یہاں پر بہت سارا ایک سوالیا نشان بھی ہے کوچر مارک بھی ہے کہ اسدشاہ بخاری بہت سمجھدار آدمی ہے بہت ساری ایف آئی آریں اس نے بھی دیکھی لوگوں پر بھی کروائی کچھ چودہ پدرہ ایف آئی آر اسدشاہ بخاری پر بھی ہے یعنی کہ منجا ہوا انسان ہے اسدشاہ بخاری جب اس نے بیٹی کی پھدنے سے جھوڑتی لاج دیکھی تو اس کا پوست مارٹم کیوں نہیں کروایا گیا پھر اس کو گھر لائیا گیا تدفعہ غسل دیا گیا فیملی نے بتایا کہ اس کے جسم پر انیس قسم کے انیس نشان ہیں زخموں کے پھر بھی پوست مارٹم نہ کروایا گیا دیکھیں کوئی بھی باپ ہو اس کے لیے جب اس کی اولاد اس کے سامنے مردہ حالت میں پڑی ہو تو جتنا بھی منجا ہوا جس طرح آپ نے کہا تو وہ تو بیچارہ اپنے سینسز میں نہیں ہوگا ٹھیک ہے پھر محرم کے دن تھے ہمارا تو محرم بیسٹ ہی بیٹیوں پہ اور بہنوں پہ کرتا ہے ہم تو روتے اور پیٹتے ہی بہنوں اور بیٹیوں کو ہیں کم از کم میں میں وہ تصویر دے کے نہیں کہہ سکتا کہ یہ خود کچھ ہے وہ جو سید علی رضا کی ساری کہانی تھی پریس کانفرنس وہ کیا تھی پھر صرف وہ تو دیکھے ہیں کہ بکھلائے ہوئے شخص کی جھوٹ کا پلندہ تھا میں تو اور کچھ نہیں کہہ سکتا اور کچھ نہیں مجھے اس کی پوری پریس کانفرنس میں کوئی بھی بات وزندار یا سچ نظر نہیں آئی مجھے تو اس کی کسی بات کا سرپو نظر نہیں آیا ایک اہمی آیا پندہ سولہ منٹ اس نے میڈیا کے ضائع کیے بیسیکل اس نے گرفتاری دینی تھی گرفتاری اس نے بی فور میڈیا دینی تھی تاکہ یہ میڈیا کچھ کم ہو تو زہری بات ہے وہ امران خان تو تھا نہیں کہ چینل پہ اس کی جناب لائیو پریس کانفرنس چلی ہے پورا جناب مین سی میڈیا اس کو دکھا رہا ہے اور پولیس کی دوریں لگ گئی ہیں جی وہاں پہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے پہنچو وہ تو ڈیجیٹل میڈیا کے پر پریس کانفرنس تھی جو کہ دو تین گھنٹے بعد اپلوڈ ہوئی ہوگی اٹس مین کے پولیس کو بتایا کہنا کہ میں وہاں آ رہا ہوں آج ہو تھوڑی دیر بعد مجھے لے جو اس سیزادی کو انصاف ملے گا ملے گا انشاءاللہ ملے گا لازمی ملے گا کون ملے گا انشاءاللہ بڑے مقدس مہینے میں یہ ہوئے دیکھیں قتل نہیں چھپتا جی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نہیں ظلم نہیں چھپتا اتنی عوام اس بارے میں سوچ رہی ہے یہی ساچ ہوگا یہ خوٹی نکلے گی بہت شکریہ جعفی صاحب ثانیہ زہرہ کو انصاف ملے گا اور ملزم جلد کیفر کردار تک پہنچے گا تصویر ہی اصل میں حقیقت ہے اگر اس تصویر کو انٹیروگیٹ کر لیا جائے تو قاتل بھی مل جائے گا اور قتل کی وجہ بھی مل جائے گی اور کیسے قتل کیا یہ بھی ساری چیزیں سامنے آ جائے گی جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں لوگوں کی سمتھی جو ہے وہ اسدشاہ بہاری کے ساتھ ثانیہ زہرہ کے ساتھ جڑتی جا رہی ہے گزشتہ کچھ دنوں سے پاکستان اور دنیا بار میں ثانیہ زہرہ کے لیے ریلیاں نکالی گئی لوگ باہر نکلیں جسٹس فور ثانیہ زہرہ نعرے لگاتے رہے اور حکومت پاکستان سے یہ اپیل کرتے رہے کہ ثانیہ زہرہ کو انصاف دلائیں ناظرین آپ کو ثانیہ زہرہ پر لمحہ با لمحہ اس کی جو بھی اپ ڈیٹ ہے جو بھی پیش رفت ہے اس کے بارے میں آپ کو اگاہ کر رہے ہیں مزید کوئی چیز سامنے آتی اس پر بھی آپ کو اگاہ کیا جائے گا کمیٹ بوکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ نکال